اسلام علیکم آج کے اس کائکرم کے لیے یہاں پہ خاص طور سے ممبئی سے آئے ہوئے ڈاکٹر شویب سید صاحب اس کائکرم کو مناقض کرنے والے یہاں کے مقامی لوگ اور یہاں پہ بڑی تعداد میں حاضر ہمارے سارے بھائی اور بہنوں سب سے پہلے میں اسلامی کرسرچ سنٹر کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس کائکرم میں شرکت کرنے کو موقع دیا اور ایک بڑا ہی اچھا کائکرم یہاں پہ منقض کیا اس کائکرم کا مقصد انہوں نے جو بیان کیا وہ بھی قابل تعریف ہے اس کے پہلے بھی ایک زو یہاں کائکرم ہوا تھا اس کائکرم میں میں حاضر تھا اور اس کائکرم کا اثر اس کائکرم کا پیغام اور اس کائکرم کا میسیج ہمارے سولاپور میں کافی اچھا گیا اور اسے میں بھی میں نے خواہیز ظاہیر کی تھی کہ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کائکرم ہوتا ہے تو آپ میں اس کو بتائیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کائکرم میں میں ضرور شرکت کروں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو کافی اچھی طرح سے بتانے والے ہیں اور یہ جو پیس چینل ہے اس کو میں بھی کافی سنتا رہتا ہوں اس میں کافی بڑے بڑے سکولرز اسلام کے اس میں آتے ہیں اور بڑے ہی سائنٹیفک ڈھنگ سے بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے اسلام کے میسیج کو اسلام کے پیغام کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کسی نے کسی کارن سے کچھ لوگوں نے جان گوزکے اور کچھ لوگوں نے گلتی سے گیر سمجھے اس مذہب کے بارے میں بہت ایسی باتیں کہیں ہیں زن باتوں کا کہیں بھی کوئی آدھار نہیں ہے موسکو اروی نہیں آتی لیکن میں نے قرآن مزید کو انگلیش میں ہنڈی میں مراتھی میں اور اردی میں پڑھا ہے کافی لوگوں سے بات کی ہے اور کافی دینوں سے اس میں میں نے سوچا بھی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد اور حضرت محمد کی زندگی کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کا مقصد تلوار کی مدد سے اپنے کو پڑھنا ہے جب ہم محمد پروفیٹ محمد کی زندگی کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہر ایک زگہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے تلوار تو مضبوری میں اٹھائی اگر کہیں تلوار اٹھانے کے ضرورت ہوئی تو مضبوری میں اٹھائی میں تلوار نہیں اٹھانا چاہتا تھا اور یا تلوار اس لئے اٹھائی کہ وہاں پہ امن قائم ہو اس لئے تلوار اٹھانے کا مقصد لڑائی کرنا نہیں جنگ کرنا نہیں بلکہ تلوار اٹھانے کا مقصد ہے امن کو قائم کرنا اور وہ بھی مضبوری میں تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تھے لیکن لوگوں نے مضبور کر دیا ایسے حالات تھے کہ تلوار نہیں اٹھاتے تو مشکل ہوتا تو اس چیز میں اس ریفرنس میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے اور قرآن مزید کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں کو ہم انڈیپینٹلی نہیں سمجھ سکتے ان آیتوں کو سمجھنے کے لئے ہم کو اس کے پچھے ریفرنس میں جانا پڑے گا حدیث سے اس کو جڑنا پڑے گا کچھ ایسی آیتوں نے جن آیتوں کو کوٹ کیا اور کہا کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا کہ آپ کسی کے حدیع کر دو اس کو مار دو ان لوگوں سے میں نے پوچھا کیونکہ میں کافی لوگوں سے بات کرتا ہے میں نے بولا کہ آپ نے اس کے پہلے کی آیت پڑھی گیا وہ آیت آپ کو معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے اس کے بعد کی آت آپ نے پڑھی گیا نہیں معلوم ہے اس آیت سے حدیث کا کیا ریفرنس آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو اگر اس آیت کے پہلے کی بات آپ کو معلوم نہیں ہے بات کی بات معلوم نہیں ہے حدیث کا اس میں ریفرنس معلوم نہیں ہے تو آپ نے ایک لائن کو بتا کر آپ گیر سمجھ کرنی کوشش کی اس لئے اگر کسی بھی قرآن مزید کے کسی بیائیت کو سمجھنا ہے تو اس کے پورے ریفرنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم جب پورے اس ریفرنس کو سمجھ لیں گے تو ہمارے من میں جو ایک گیر سمجھے اور ہمارے من میں جو ایک غلط بات آتی ہے وہ بات نکل جائے گی مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ کئی بار میں نے پیس چینل پہ بہت سارے ایسے بھاسن سنے ہیں ان کے بہت سارے بیان سنے ہیں اور اس میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو ایک ایک چیزوں کو سمجھانے کوشش کی ہے جس میں زہاد کی جو بات ہے زہاد کو بڑا ہی اچھا ڈھنے سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے زہاد کا ایک سماننے وقتی سماننے انسان کے من میں ایک جو کنسپ بیٹھا ہوا ہے ایک جو بات بیٹھا ہوا اس کو کیسے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کائکرم ہوتے رہے تو ضرور ہمارے سماز میں جو ایک گیر سمجھ ہے یا کسی کسی طرح سے جو ایک غلط دماغ میں بات آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش ہوگی اور ہمارے ہاں جو ہندوستان کے خاصیت ہے کہ ہندوستان میں مختلف مزاہر کے لوگ ہیں ہندوستان میں مختلف بیزار کے لوگ ہیں خیال کے لوگ ہیں ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں ہر ایک مذہب کے لوگ ہیں ہر ایک خیال کے لوگ ہیں ہر ایک سمپردائے کے لوگ ہیں ہر ایک زماعت کے لوگ ہیں تو ہمارے ہاں قومی اکتہ کیسے بڑھے گی ہمارے ہاں قومی ایک زہتی کیسے بڑھے گی ہمارے ہاں قومی اہانگی کیسے بڑھے گی اس چیز کو بھی آگے بڑھانے میں اس طرح کی کائکرم کی کافی مدد ہوگی یا ایک پولیس آفیسر کے روپ میں اور ایک سماز کے ایک سدس کے روپ میں بھی مجھے کو لگتا ہے میں اس موقع پہ دو تین باتیں آپ سے بتانا سا ہوں گا اور میں ہندو بھائیوں سے بھی ان سے بہت قجارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھو آپ حضرت محمد کی زندگی کو پڑھو حدیث کو پڑھو مراثی میں پڑھ سکتے ہیں مراثی میں ایولابول ہے ویسے ہی میں مسلم بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی گیتہ کو دیکھو کیونکہ میں نے ڈاکٹر نائی کو کئی بار سنا ہے انہوں نے بہت سارے گیتہ سے بھی کوٹ کرتے ہیں بہت سارے اکنشت سے بھی کوٹ کرتے ہیں بائیبل سے گیتہ سے اکنشت سے کوٹ کر کے پھر قرآن میں جو بات کہی گئے اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک ریلیزن کے بارے میں ہمارے سامنے ایک اچھا پچھا رہتا ہے اس لئے دوستوں یہ جو کائکرم ہے کائکرم کافی اچھا ہے اور ہمارے ہاں قومی اقتا کو بڑھانے کے لیے ایک مذہب کا جو صحیح روپ ہے وہ سب کے لانے کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دو تین چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس موقع پہ اور اس کے لئے میں نے دو تین حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کا سوچا ہے پہلی بات ایسا کہ کسی بھی بات کو اور کہنا ہے تو اس بات کا اگر آپ ادھارنگ دیتے ہیں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آپ کی ہے کیونکہ جو آدمی بہت پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے سامنے اگر ہم فیلوسفی کی بات کریں گے بہت اوچھے سدھان کی بات کریں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہم جیسے ہم کسی بچے کو پڑھاتے ہیں اور ہم حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے ایک آدمی وہاں پہ ایسا گیا اس نے ایسا کیا ایسا کیا تو اس سے کیا ہوتا کہ اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو میں حضرت محمد کی زندگی سے دو تین چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا اور ہر ایک زندگی میں بتانے کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت محمد نے اسلام خدا کے پیغام کے مطابق لائیا اور اس کو بنانا شروع کیا اس سمجھ عرب کی ستھی کیسی تھی ہر ایک زندگی مار کٹ ہو رہا تھا ہر ایک زندگی جنگ ہو رہی تھی کہیں پہ بھی انسان کو شانتی نہیں تھی کہیں پہ بھی امن نہیں تھا کہیں بھی کسی طرح کا کوئی بھی نظام نہیں تھا نہ تو سیاسی نظام تھا نہ تو سماجی نظام تھا جس کو جو لگتا تھا وہ کرتا تھا کہیں بھی کسی طرح کا کوئی وصول نہیں تھا ویسے حالات میں انہوں نے پورے عرب کنٹریز میں اگل بگل کے دیشوں میں انہوں نے شانتی اور امن کی استحفنہ کی آٹھ سو اسوی سے لے کے بارہ سو اسوی کا سمجھ سمجھ ہے جس میں اسلام اپنی عروض پہ تھا اپنی بلندی پہ تھا اس میں سائنس ٹیکنلوجی فیلوسفی آرکیٹیکٹ تضارت بیعپار ان ساری چیزوں کی اتنی ترقی ہوئی جتنی ترقی کبھی بھی نہیں ہوئی اور اگر تضارت کی ترقی ہوتی ہے اگر بیعپار کی ترقی ہوتی ہے اگر سماج کی ترقی ہوتی ہے اگر سائنس بڑھتا ہے ٹیکنلوجی بڑھتا ہے تو شانتی میں ہی بڑھ زکتا اگر لارڈر اچھا ہوتا ہے تو سماج کا ویقاس ہوتا اگر لوڈ اور اچھا نہیں ہوتا ہے تو سماج کا ویقاس نہیں ہوتا ہے تو 800 سے لے کر 1200 کو جو ٹائم تھا یہ پوری طرح سے پیس کا ٹائم تھا امن کا ٹائم تھا اور اس سمیں جو ہمارا سائنس چیکنولوجی اور ساری چیزیں لیٹریچر بڑھی ہیں اتنی کبھی بھی نہیں بڑھی یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے شانتی کی استحابنہ کی اسلام نے امن کی استحابنہ کی اور آپ کو یہ بات مانو ہوگا کہ حضرت محمد کا جو پورا زیون کال تھا اس زیون کال میں ان کے زیون کال میں سب سے زیادہ لڑائی ہوئی ایسا بتاتے ہیں کہ ایٹی فور ایسی لڑائی ہوئی جس میں انہوں نے پرتیکش بھاگ لیا ایٹی فور لڑائی لیکن آپ کو یہ جان کے اور وہاں پہ ایک اثر جوگا کہ ایٹی فور لڑائی تو ہوئی لیکن سب سے کم لوگ مرے اس لڑائی میں اگر ایک لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں لیکن اس ایٹی فور لڑائی میں جو ریکارڈ بتاتا ہے اس ریکارڈ کی حساب سے کیول ایک ہزار چودہ لوگ مرے اور جہاں تہیم بھی لڑائی ہوتی تھی حضرت محمد کا حکم رہتا تھا کہ کسی بھی ایسے وقتی اور انسان کو مت مارو جو لڑائی نہیں کرتا خواتینوں کو محفوظ رکھو بچوں کو محفوظ رکھو جو ضعیف ہیں ان کو محفوظ رکھو اگر کسی سے گزرتے ہو اور وہاں پہ کسی کسان اور کسی کی پیدوار کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بچاؤ اس لئے چوراسی لڑائیاں ہوئی اور ان لڑائیوں میں کیول ایک ہزار چودہ لوگ مرے دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے اور جب پروفیٹ محمد جب مکہ میں آئے اپنے پورے سینکوے کے ساتھ تو جس مکہ والوں نے ان کو اپمانیت کیا تھا جس مکہ والوں ان کو پتھر سے مارا تھا جس مکہ والوں نے ان کی زان لینے کی کوشش کی تھی اور ان کی تکلیف کے ساتھ تو ان کو ہزارت کرنی پڑی تھی اس مکہ والوں کو انہوں نے پیار سے زیتا اور وہ مکہ کی جو فتح تھی ایسی فتح تھی جس میں خون کا ایک کترہ بھی نہیں بڑھ پروفیٹ محمد کو جتنا اپمانیت کیا گیا تھا پروفیٹ محمد کے زندگی کو جتنا چکلیف نہیں گئی تھی اگر وہ چاہتے تو جس سے میں انہوں نے مکہ میں پرویش کیا مکہ کی فتح کی اسے میں ہزاروں کا قتل کرا سکتے تھے لیکن ایک بھی خون کا کترہ نہیں بہا اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ انہیں نے مکہ کو فتح کیا اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ شانتی اور امن اسلام کا مقصد ہے تلوار اٹھائی انہوں نے اس لئے اٹھائی کہ تلوار اٹھانے قوم کو حکم تھا مذہوری تھی تلوار اٹھانا کہ اگر تلوار نہیں اٹھاتے تو مذہب کا قیام نہیں ہو سکتا اور ہر ایک زگر گیتہ میں بھگوان سری کرشن نے ارجن کہا کہ تم لڑائی کرو اگر تم لڑائی نہیں کرو تو دھرم کی اسٹھاپنا نہیں ہو پائے گی ارجن وہاں سے بھاگ رہا تھا ارجن نے بھولا کہ تیر نہیں چلا تھا کیونکہ میرے سامنے تو ہمارے سارے ability بیٹے ہوئے بھگوان سری کرشن نے کہا کہ یہاں پہ دھرم کی اسٹھاپنا کے لیے تم کو لڑائی کرنی پڑے گی تم کو لوگوں کو مارنا پڑے گا اگر تم نے لڑائی نہیں کی تو دھرم کی اسٹھاپنا نہیں ہوگی تو ایک مشیش پر اس سٹی میں ہم کو لڑائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی سے پروفیٹ محمد نے اگر لڑائی کرنے کی بات کی تو وہاں پہ کی جہاں پہ لڑائی کرنا مضبوری تھا اور وہاں پہ اگر لڑائی نہیں ہوتی تو شانتی کی اسٹھاپنا نہیں ہوتی اس لئے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے کہ اسلام جہاں جہاں وہ لوگوں کو مار سکتے تھے جہاں جہاں خون خرابہ ہو سکتا تھا وہاں پہ انہوں نے خون خرابہ نہیں دیا کبھی کبھی انہوں نے اپنے کو خود اپمانیت بھی ہوئے جیسے کی بہت لوگوں کو معلوم ہوا کہ سولئی خودے بیعہ جو ایک قرار ہوا ایک جو مائدہ ہوا اس میں بہت سارے ایسے ترم تھے جو ترم ان کو قبول نہیں تھے اسلام کے ماننے والے کو مسلمانوں کو قبول نہیں تھے لیکن پروفیٹ محمد نے کہا کہ اگر میں یہ مائدہ نہیں کرتا ہوں تو بہت بہت خون خرابہ ہو جائے گا اور اس خون خرابے سے بہت لوگ مارے جائیں گے اس نے چلو میرا اپمان ہوا تو چلے گا لیکن شانتی کے لئے امن کے لئے میں قرار کرتا ہوں جیسے بہت بہت لڑائی ٹل گئی ایسے بہت سارے ادارنیں ایک بار ایک زہودی کا زنازہ جا رہا تھا اور پروفیٹ محمد اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں جب زنازہ دیکھا توٹ کے کھڑے ہو گئے ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا زنازہ نہیں ہے یہ یہودی کا زنازہ ہے تو محمد نے کیا پروفیٹ مہود نے کیا یہودی انسان نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے ہیں اس بڑھی عورت کی کہانی معلوم ہے کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ اسلام بڑھ رہا ہے محمد نام کا ایسا سخشیت ہے جو سب کو اسلام میں لے جا رہا ہے اس لوگ گاؤں چھوڑ کے جا رہی تھی اس کے سر پہ گھٹری تھی اور گھٹری اوٹ نہیں رہی تھی ایک نوزوان آئے اور بولا کہ ماتھا جی میں آپ کی مدد کروں آپ چلو اپنی گھٹری میں گاؤں کے باہر چھوڑ دیتا ہوں عورت نے ان کو گھٹری دی اور وہاں سے نوزوان اس گھٹری کو اپنے سر پہ لیا اور گاؤں کے باہر گیا اور بولا کہ آپ ٹھیک ہے آپ گھٹری لوگ جاؤ اس عورت نے پوچھا کی کیسا نیک انسان ہے جو اپنے سر پہ میری گھٹری لے کے جا رہا ہے اس نے پوچھا کی تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا کی مجھ کو محمد کہتے ہیں جس کے در سے بھاگ رہی تھی وہی انسان اس عورت کی گھٹری کو اپنے سر پہ لے جا رہا ہے اور اس کو مدد کر رہا ہے اور اسی دن عورت اسلام میں آگئے گی جو عورت پروفیٹ محمد کے سر پہ ہمیسا کسرہ پھینکا کرتی تھی نماز کے ذاتے سمیں روز کسرہ پھینکتی تو ان کے سر پھینکتے ایک دن دن اس نے کسرہ نہیں پھینکا تو محمد جب لوٹ رہتے پروفیٹ محمد تو انہوں نے دیکھا اور پوچھا کیا عورت کہا ہے لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار پڑی ہوئے وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی طبیعت پوچھی اس عورت کو لگا کہ جس انسان کو میں نے اتنی تکلیف دی جس کو اتنا منہ اپمانیت لیا جس کے سر پہ میں نے کچھ رفے گا وہ کیسا انسان ہے کہ میری طبیعت پہ کرنے پہ میرا حل کو اس نے آ رہا ہے اور وہاں پہ اسلام اس نے قبول کر لیا ایک چیز لوگ کے سامنے آنے چاہیے یہ جو تحمل ہے یہ جو ہماری صحیح شوندہ ہے یہ جو ہمارا ایک انسانیت کے پرتی پریم ہے یہ حدیث میں اور پروفیٹ محمد کی جو سنت ہے یہ جب ہمارے لوگ کے سامنے آتی ہے تو ہم کا سمجھنے آتا ہے ایک ہمارے بہت نزدیک قیمتر ہیں جیپور کے ان کو کئی بار میں نے مشاہرے کے لئے ملائے انہوں نے دو چیزیں مجھ کو بتائی یہ چیزیں یہ دونوں چیزیں مجھ کو کہیں ریفرنس ملا نہیں ہے لیکن انہوں نے بتائی انہوں نے پہلا ایسا بات کہ پروفیٹ محمد کی جو چچری بھن تھی اس کا نام ہند تھا اور وہ ایسا بتا رہے تھے کہ اس سمیں ہندوستان جو ملک تھا اس ملک سے وہاں کے لوگ کو بہت پریم تھا اور بہت بار پروفیٹ محمد نے اس ملک کے بارے میں سنا تھا تو ہندوستان کے نام سے وہ جو ہندو ان کی چچری بنتے اس کا نام رکھا گیا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا لیکن مجھ کو اس کا ریفرنس نہیں ملا انہوں نے یہ بتایا کہ پروفیٹ محمد نے ایک بار کبھی کہا تھا کہ وہ کیسا ملک ہوگا جس ملک سے تھنڈی تھنڈی ہوایاں ہماری ارپ انٹری میں آتی دوستو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنے چاہیے مذہب وہی ہے انساء جہاں سلامت یا تو شہادت نہیں ہے یا گمرہی کی علامت ماسو کا قتل ہے انسانیت پہ لانت خوف کھا خدا سے ایک دن آئے گی قیامت دوستو یہ جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے آنے چاہیے یہ جو ادھاران ہے یہ جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے آنے چاہیے اور دوہزار آٹھ میں فروری دوہزار آٹھ میں دیوبند نے ایک فتوہ زیاری کیا ایک اعلان کیا اس میں چارک ہزار علماء پورے ہندوستان کے زمان ہوئے تھے اور انہوں نے کلر کٹ کہا کہ آتنگ واد جو ہے دہشت واد جو ہے یہ گیر اسلامی ہے اسلام کبھی بھی انجسٹ وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا اسلام میں کبھی بھی گلت ہنسہ کو سپورٹ نہیں کیا گیا ہے اور فروری دوہر آٹھ میں انہیں نے فتوہ زیاری کر کے اس دہشت واد کو ٹیروریزم کو انٹی اسلامی بتایا دوستو میں قرآن کی دو تین آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ البکھرا آیت ایک سو نبے اس میں ایسا فرمائے گیا ہے کہ اگر تم پہ یدھ تم پہ جنگ اگر لادی جائے تو لڑائی کرو اگر تم پہ جنگ لادی جائے تم پہ اگر جدھ لادی جائے تو لڑائی کرو کیونکہ خدا کو زیادتی پسند نہیں ہے لڑائی کرو اور پھر بھی ذاتی مت کرنا اور حضرت محمد کی سنت میں بات دیکھی جاتی ہے کہ ان کے دشمن بھی جو مارے جاتے تھے ان کے شوکا بھی اور ان کے لاز کا بھی انہوں نے بڑے ہی حرمیت کے ساتھ بڑے آدر کے ساتھ اس کا دفن کیا کبھی بھی انہوں نے کسی لاز کو بیجت نہیں انہوں نے دیا کبھی بھی اس کے بہرمتی نہیں کی کبھی اس کو تباہ نہیں کیا یہ ہماری قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جد دوسری سے کرو جو تم پہ جد لادتا ہے مضبور کرتا ہے تم کو لڑنے کے لئے لیکن پھر بھی جاتی مت کرنا کیونکہ خدا کو جاتی پسند نہیں ہے سورہ المائدہ آیت 32 ایک نردوش انسان کا قتل پوری مانوتا کی قتل کے برابر اس آیت میں فرمائے گیا ہے کہ اگر ایک نردوش آدمی ہے انوسینٹ آدمی ہے اگر اس آدمی کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے لائق ہے اس لئے کبھی بھی اسلام کسی بھی نردوش اور کسی بھی بگناہ انسان کے قتل کی کبھی زادت نہیں دیتا یہ ہمارے قرآن کی بات کہے گئی ہے کسی بھی انسان کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے اس لئے بینا کسی وضع کسی انسان کو تکلیب دینا کسی انسان کو مارنا بنا ہے اور خدا اس کے لئے سزا دیتا ہے ایسے بہت سار آیتیں ہیں جن آیتوں میں ہم کو اس سامنے باتیں دیکھتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے سامنے کیا پیغام رکھا اسلام نے ہمارے سامنے کیا سندیس رکھا لیکن کچھ ایسی پرشتی جس چلتے گلت میسز گیا ایک بڑی فیمس کتاب ہے اس کتاب کا اپنے نام سنا ہوگا Life of محمد بیت ہیکل نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ بعد میں کافی ایسے ٹرائبز تھے ایسے جنزاتیاں تھے جنہوں اسلام کو سکار کر لیا اور اسلام کو سکار تو کر لیا لیکن اسلام کے پیغام کو سمجھا نہیں اور انہوں نے کافی زگہ بہت ساری اتبات مچا جس میں تتار اور منگول ایسے ٹرائبز تھیں جو اسلام کو سکار کیا لیکن اسلام کو نہیں سمجھتے ہوئے انہوں نے اتنی اتنی اتشار کیے جس کے چلتے بہت زیادہ اسلام بدنام ہوا کہ اسلام کو ماننے والے ایسا کرتے ہیں اس کا بیت ہیکل اگر کوئی بیت کسی مذہب کے نام پہ اگر کہیں کوئی گڑھوڑ کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کی بیت چیز ہے وہ مذہب اس کو اس کی ازادت نہیں دیتا ناموں نصف زمین کے نسلوں میں بٹ گئے آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسلے جنہیں ہمارے کتنے مرلوں میں بٹ گئے جنہیں کس طرح سے قوم کوئی لزا میں گم رہی جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا اس کو مقصد کو نہیں سمجھا تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیزن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لائے اس سمجھنے کی چیز ہے کیونکہ بہت ساری چیز مجھ کو معلوم نہیں تھی میرے بھی من میں بہت سار مس انڈیس ریسلنگ تھے جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے سرچا کی تو میرے من میں بہت سار مس انڈیس ریسلنگ تھے اور مس انڈیس دور ہو گئے ایک زدہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی رسول نہ بھیجو ایک لاکھ چوبیس ہجار ہم نے اپنے نبی رسول دنیا میں بھیجو جس میں سے پچیس کا نام قرآن میں آیا دنیا کی کوئی بھی اسی زگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول نہ بھیجو اور پوری دنیا جو ہے خدا کی بنائی ہے گوڑ جو ہے اور رحمت العالمین ہے اور پروفیٹ محمد جو ہے اور رحمت العالمین ہے خدا ہر ایک پروفیٹ محمد کا جو سندیس ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لئے نہیں ہے ایک ملک کے لئے نہیں ایک انسان کے لئے پوری دنیا کے لئے کیونکہ ہر ایک ویل فیر آب دا ہول ہمی نیٹی اس چیز میں آتی ہے اس چیز کو جب جیس سکتا ہے اور خدا کے کیسے کریم جا سکتا ہے ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کائکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا اور ہر ایک انسان کے من پیار محبت کی بات آئے گی قرآن میں زہاد جو شبد ہے لفظ 41 ٹائم آئے لیکن اور جو چیزیں ہیں کمپیشن کی بات ہے رحمت کی بات ہے آپ نہیں ملے کو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے رحمت سے سرات ہوتی ہے اور جو شبد ہے رحمت شبد وہ 325 رحمت شبد جو ہے کمپیشن شبد وہ 325 پار آئے ہو ہے اور جہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آئے ہے اور وہ جنگ کی ارخمنی آئے ہے جہاد کے فرٹس کے روپ میں آئے ایک کوشش کے روپ میں آئے ہے اور اس میں بھی ایسا چاہا گیا ہے کہ جہاد اکبر تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اکبر کہا اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا ہمارے اندر جو وکار ہیں ہمارے اندر جو دوش ہیں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی جس کو جہاد اکبر کا اور ترواڑ کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے اس لڑائی کو بہت زیاد ترزیح نہیں بھی جہاد اصغر ہے اس لئے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا لیکن کچھ لوگوں نے زان بوز کے اس کو فیل آیا کچھ لوگوں سمدھا نہیں اور مجھے امید ہے کہ جس حساب سے اسلامی ریسر سینٹر نے اسلام کو بڑی سائنٹیفک دھنگ سے سامنے لائے ہے جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے من میں ایک صحیح پچھر آتا دنیا میں امن فیلے قومی اقتا فیلے قومی اہنگی فیلے اور اس شبتوں کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرستے بھی سر جکھاتے ہیں خدا لکھئے محبت ڈالی دعا محبت دعا محبت دعا ڈالی محبت دعا محبت سر محبت بھی سر جه دعا